بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایم ایف ٹیک ویڈیوز میں میرا نام ہے منور شاہد امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاکہ کو ہمیشہ پوچھ رکھیں آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ معلوماتی ہونے والی ہے ان سب کے لیے جو کہ ٹی ون اور ٹی سری کلائیمنٹ ٹائپ کو لے کے بہت زیادہ کنفیل ہے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کیسے ہمیں دکاندر دو کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ بیسیکلی ٹی ون اور ٹی سری کلائیمنٹ ٹائپ میں کون کون سا ایسی آتا ہے اس کے بعد آپ آسانی سمجھ جائیں گے کہ آپ جو بھی ایسی پرچیس کرنے لگے ہیں کیا وہ ٹی ون کلائیمنٹ ٹائپ پہ ہے یا ٹی سری کلائیمنٹ ٹائپ میں کیا کمپنیاں جب ایک ہی موڈل کے اوپر دو قسم کے سٹیکر اس کے اوپر لگاتی ہیں ایک کے اوپر ٹی ون کلائیمنٹ ٹائپ ایک کے اوپر ٹی سری کلائیمنٹ ٹائپ سیم موڈل نمبر تو ہمیں یہاں پہ کیا دیسیجن لینا چاہیے بہت لیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ٹی ون اور ٹی ٹو اور ٹی تری یہ بیسیکلی ہے کیا اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے ہم جاتے ہیں جب اے سی پر چیز کرنے کے لیے تو ہم صرف اس ٹی کو دیکھتے ہیں یہ ٹی ون ہے ٹی ٹی ہے ٹی ٹو بیسیکلی یہ ہے کیا دیکھیں بیسیکلی ٹی ٹی ایک کلائیمنٹ ٹائپ ہے اس کو ڈیفائن ایسے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا اے سی فورٹی فائی پلس ایم بین ٹیمپریچر مطلب ففٹی ٹو ففٹی ٹری پچیس ڈگری سینٹی گریٹ سے لے کے پچپن ڈگری سینٹی گریٹ تک آپ کے ایم بین ٹیمپریچر جو ہمارا پاہل کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ آپ کا ٹی ٹری کلائیمنٹ ٹائپ میں ایسی آئے گا اس ایسی کو ہم کاؤنٹ کریں گے کہ یہ ایسی آپ کا ٹی ٹری کلائیمنٹ ٹائپ کا ایسی ہے اب اس کے اندر کیا پارٹس یوز کیے گئے ہیں اس کے اندر کیا سپیسیف کیشن ہے ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں ہے اس کے اندر سنگل روٹری کمپریسر ہے اس کے اندر ڈیور روٹری کمپریسر ہے اس کے اندر ٹروپیکل کمپریسر ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کلائیمنٹ ٹائپ میں ایسی آ رہا ہے تو آپ جب دیکھیں گے کہ یہ ہمارا ایسی ہمارے جو آؤٹر ایم بین ٹیمپریچر کلائیمنٹ ٹائپ میں آ رہا ہے اب یہاں پہ جو ٹی ون کلائیمنٹ ٹائپ ہے اس کی جو رینج ہے وہ 45 ڈگری تک ہے اگر کوئی ایسی 45 ڈگری تک اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھتا ہے 45 سے جب تیمپریچر انکریز ہوتا ہے وہ ٹریپ کر جاتا ہے یا وہ ورک نہیں کرتا ہے تو وہ آئے گا ٹی ون کلائیمنٹ ٹائپ میں اس کے علاوہ ٹی ٹو کلائیمنٹ ٹائپ بھی ہوتی ہے جو کہ بہت تھنڈے علاقے ہیں اس کی جو رینج ہوتی ہے ٹھارٹی ٹو ڈگری سانٹی گریڈ یعنی کہ ستارہ ڈگری سانٹی گریڈ سے بستیس ڈگری سانٹی گریڈ سے لیکن پاکستان میں اس ایسی کو نہیں پریفر کیا جاتا ہے نہ ہی کمپنیاں اس کو مینفیچر کرتی ہیں یہ زیادہ چلتا ہے ٹی ون اور ٹی ٹری کلائیمنٹ ٹائپ تو یہاں پہ آپ کی یہ کنفیجن تو بلکل کلیر ہو گئی ہوگی کہ ٹی ون اور ٹی ٹری دونہ کو جو ہم کمپیر کرتے ہیں یہ ایسی کے پارٹس کو لے کے کمپیر نہیں کرتے ہیں کہ اس کے اندر کمپریسر کون سا لگا ہوا ہے یہ ہم اس کی پرفارمیس کو دیکھ کے لے کے کرتے ہیں جب کمپنی کو برینڈ کو یا موڈل نbr کو مینفیچر کرتی ہے تو اس کو لیپارٹری میں ٹیس کیا جاتا ہے اس کو آہ چلا کے دیکھا جاتا ہے اس کو جو سٹال ریٹنگ کے لیے کہ کیا یہ ہمارا اس ہی اس کی جو کتنی smokesum買 Freedom ہے یہ کتنے wire considering کر رہا ہے یہ کتنے ایمپیر consume کر رہا ہے یہ ہائیس کتنے لیتا ہے یہ لو ایسس کتنے لیتا ہے اس کی جو ہیٹنگ پر کتنے ہائیس وارٹ لیتا ہے اور کولنگ میں کتنے ہائیس وارٹ لیتا ہے یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کی جاتی ہیں اس ٹیکر لگا ہوتا ہے اسی کے اوپر اس کو تیار کیا جاتا ہے وہ جو ٹیمپریچر جہاں پہ اس کو چیک کیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ ٹی ٹی کلائمٹ ٹائپ میں آتا ہے یا ٹی ون کلائمٹ ٹائپ میں آتا ہے اب یہاں پہ کمپنیاں بہت زیادہ مسلیڈ کرتی ہیں میں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ آپ دری کا یہ والا موڈل لے لیں یہ ٹی ٹی کلائمٹ ٹائپ میں ہے تو میں نے اس کو وہ موڈل نمبر سجیس کیا اس نے وہ پرچیس کیا تو وہ ٹی ٹی کلائمٹ ٹائپ میں تھا اس کے اوپر جو کلائمٹ ٹائپ کلاس لکھی ہوئی تھی سابطہ رہے وہ کلاس کمپنی نے اس کو اپنے حساب سے جو بھی اس نے چیک کیا اس کی پرفارمنس کو چیک کیا چلا کے چیک کیا پھر اس نے وہ مینشن کی تو میں نے کچھ دن بعد میرے ایک اور ویورز ہیں ان کو میں نے کہا کہ آپ بھی یہ موڈل لے لیں اس کی جو کلائمٹ ٹائپ ہے ٹی ٹری کٹیگری میں آتی ہے تو اس نے جب وہ موڈل لینے کے لیے گیا تو اس کے اوپر ٹی ون کلائمٹ ٹائپ تھا میں نے اسے وہ پکچر مانگی کہ مجھے وہ ورسپ کرو تاکہ میں چیک کروں تو بلکل اسے وہ صحیح کہہ رہا تھا پھر میں نے اسے کوئی دوسرا موڈل سے سجیس کیا تو کیا کمپنیوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ ایک ہی موڈل نمبر ہے آپ ایک کے اوپر ٹی ٹری کلائمٹ ٹائپ کا سٹیکر لگا رہے ہیں ایک کے اوپر ٹی ون کلائمٹ ٹائپ کا سٹیکر لگا رہے ہیں تو کیا آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ یہ چیزیں صرف پاکستان میں ہوتی ہیں کیوں یہ آوٹر جو جو سٹینڈر ٹائپ ان کا ایک لیول ہے اس کو یہ کیوں گراتے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کو لے لیں ٹی سیل کو لے لیں اورین کو لے لیں ڈاؤلنز کو لے لیں کوئی کمپنی آپ کو کلیر بات نہیں کرتی ہے بھئی ہمارا یہ موڈل اس کے اندر یہ کمپریسر ہی ہوتی ہے کہ یہ اتنے کلائمٹ ہے کہ بس اپنا انہوں نے آپ کو سپیسیفکیشن لگا رہتے ہیں کہ بھئی ہمارا اب دیکھتے ہیں جیسے پیل کا آپ لے لیں پیل کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا پیل جمبو کے اوپر ای ای آر فور پائنٹ ٹری ہے بھئی فور پائنٹ ٹری اس کی سیزنل انرجی ایفیشنسی ریشو آپ بتا رہے ہیں اس کی ای ای آر انرجی ایفیشنسی ریشو اور سیزنل انرجی ایفیشنسی ریشو میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اب آپ جو ای ای آر فور پائنٹ ٹری کیوں بتا رہے ہیں کہ وہ دیکھنے میں زیادہ ہے جب وہ دیکھنے میں زیادہ ہوگی کسٹمر اس کی طرح متوجہ ہوگا جب کسٹمر متوجہ ہوگا وہ اس کو خریدے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کو اس چیز سے سروکار نہیں ہے کہ ہم سچ بو رہے ہیں یا ہم جوڑ بو رہے ہیں کمپنی کو اس چیز سے سروکار ہے کہ ہمارا مال بکنا چاہیے تو ان سب چیزوں سے ہم اس چیز کے اوپر ہم یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے ای سی کو آپ اگر ایک موڈل پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں ایٹلیس ہماری گیادرنگ اتنی تو ہے کہ ہم کہیں پہ اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں یا جب ہم ای سی پرچیس کرتے ہیں وہ ہمارے میال کے پر پورا نہیں اترتا ہے ہم اس کو بتا تو سکتے ہیں کہ بھائی یہ کسی دوسرے اپنے دوست کو کہ بھائی یہ میرے میار پر پورا نہیں اترتا اس کو ہمیں نہیں پرچیس کرنا اسی طرح ہم اپنی گیادرنگ سے ایٹلیس کم از کم اس ایسی کی پرفارمنس کا تو پتہ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ جو پرفارم کر رہا ہے یہ کتنے آوٹر ایمبین ٹیمپیٹر تک جو پرفارم اچھا کرتا ہے تو اس سے ہمیں اندالہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹی ٹری کلائیمٹ ٹائپ میں ہے ٹی ون کلائیمٹ ٹائپ میں ہے مجھے بہت زیادہ میرے ویور سوال کرتے ہیں کہ پلیز یہ چیک کریں کہ یہ موڈل نمبر کون سے کلائیمٹ ٹائپ میں آتا ہے تو بھائی سی جی سی بات ہے میرے ایک ویور نے بہت اچھے دوست بھی بن چکے ہیں انہوں نے مجھے شیئر کیا میں نے خود پرسنلی طور پر بھی گری کی ہیلپرین پر بات کی تو ان کے جو وہاں پہ representative ہیں انہوں نے سی ڈی اور صاحب بات کی کہ ہمارے ابھی تک جتنے کمپریسر پاکستان میں manufacture کیے جا رہے ہیں سب کے اندر ڈیول روٹری کمپریسر یوز کیا جا رہا ہے اچھا جب سب ایسیز کے اندر ڈیول روٹری کمپریسر یوز کیا جا رہا ہے تو کیوں اس کے اوپر ٹی ون کلائیمٹ ٹائپ اور ٹی ٹی کلائیمٹ ٹائپ لکھا جا رہا ہے میں آپ سے ایک سوچنے والی بات ہے نا ایک سوال ہے کہ جب کمپنی کی ہیلپ لائن پہ آپ خود اپنے آپ اپنے ذریعے سے ہیلپ لائن پہ بات کر کے پوچھیں وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ اس کے اوپر اس کے اندر ڈیول روٹری کمپریسر یوز کیا جا رہا ہے وہ آپ کو نہیں کہیں گے بھئی یہ مادل ہمارا ٹی ٹی کلائیمٹ ٹائپ کا تو بھئی جب آپ کے تمام ایسیز کے تمام مادل میں ڈیول روٹری کمپریسر یوز کیا جا رہا ہے تو آپ تمام ایسیز کے پر یا ٹی ٹی کلائیمٹ ٹائپ لکھو یا ٹی ون کلائیمٹ ٹائپ لکھو تو اس میرے کہ وہ صرف ایک مادل ایک نیا مادل لانچ کرتے ہیں ایک مسالہ یا وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ مادل ہے ہم نے اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے اس میں جس ورڈ کی چینجنگ ہے جیسے آپ ایف آئی ٹی ایچ ون کو سلی ٹو کو لے لیں ایف آئی ٹی آئی ٹری فور فائی آپ ان کبھی آپ اس کو فیزیکل ہی ٹیک کریں مجھے تو سمیں کچھ تنا فرق نظر نہیں آتا ہے تو کیوں مادل نمبر چینج کر رہے ہیں کس لیے کہ ہم کسٹمر کو کہے کہ یہ ہمارا نیا مادل ہے اس کے اندر یہ کلائیمٹ ٹائپ ہے اس کو پرچیز کرو اسی طرح صرف گریر نہیں ہے بہت ساری دوسری کمپنیاں ٹی سی ایل اوریانٹ لائک پیل ان سب کے اندر جو کمپریسر یوز کیا جا رہا ہے وہ کلائیمٹ وہ کسی ٹی ٹری کمپریسر نہیں ہے یا ٹی ون کمپریسر نہیں ہے اگر وہ ایسی آپ کے ایمینت تیمپریٹر کو کنٹرول کر رہا ہے اچھے اس میں تو وہ ٹی ٹری کلائیمٹ ٹائپ میں ہے اگر وہ نہیں کر رہا تو ٹی ون کلائیمٹ ٹائپ میں ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بیسیکلی کہ ٹی ون کلائیمٹ ٹائپ کیا ہے اور ٹی ٹری کلائیمٹ ٹائپ کیا اور کمپنیاں کیسے اپنا جو اپنے آپ کو صحیح طرح پریزنٹ کر ہی نہیں رہی ہیں ان کو صاف اور کلیر کیا یہ بتانا اپنے ویورز کو اپنے کسٹمرز کو کہ ہمارے ایسی کے اندر یہ والا کمپریسر یوز کیا گیا ہے اس کی یہ ریٹنگز ہے حالانکہ اس کی ایک سٹار ریٹنگز لی جاتی ہے اللہ ورنہ ورڈ آپ کہیں سے دوسری کسی انٹرنیشنل کنٹریز جب ایسی پرچیز کرتے ہیں نا تو اس کے اوپر سٹار ریٹنگ دی جاتی ہے باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ آپ آپ کا یہ ایسی اس مہین ایک مہینے میں اتنے یونٹ کنزیوم کرے گا ایک مہین ایک سال میں اتنے اتنی بجلی آپ کی یہ کنزیوم کرے گا اس کی جو سٹار ریٹنگ ہے وہ اتنی ہے اس کے اوپر کسٹمر ڈیک کے کسی ایسی کے اوپر آپ نے دیکھا کہ سٹار ریٹنگ لگی ہو کہ اس کے اوپر یہ اتنے اتنے سٹار کا یہ اتنے سٹار ریٹنگ کا یہ ایسی ہے اس کی ایک مہینے کی جو یونٹ کنزیوم اتنی ہے اس کی ایک سال کی یونٹ کنزیوم اتنی ہے تو ایسا نہیں ہے بالکل بھی کمپنیاں آپ کو صیحرے طریقے سے گائیڈ نہیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے بس ہم میں سے بہت سارے دوست موڈل لے آتے ہیں ایسی اپنی سرچ کر کے اپنی ویب سائٹ کو دیکھ کے اپنے جہاں پہ جو بھی انتر سورس ہے اس کے اوپر اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ایسی جو ہے اچھی پرفارمنس کر رہا ہے وہ ان کے لئے ویلنگ گوڈ ہے اگر وہ ان کے لئے اچھی پرفارمنس نہیں کر رہا ہے تو وہ ان کے لئے بیکار ہے اس کے اوپر صرف ہم اس چیز کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ ٹی ٹری کلائمٹ ٹائپ میں اگر ہم ایسی لیتے ہیں تو وہ اچھی پرفارمنس نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کہ وہ ایسی بیکار ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر بہت سارے جو ہمارے ادھر فیکٹرز بھی عمل دخل رکھتے ہیں لائک ہمارے جو روم ہے وہ ایر ٹائٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ فین کو چلانا نہیں چلانا اس کے علاوہ ہمارے روم میں جو پرسن کے پیسٹری وہ کتنی ہے روم کا سائز کتنا ہے دریک سن لیٹ ایریا کتنا ہے یہ ساری چیزیں ایسی کی پرفارمنس کے اوپر فیکٹ کرتی ہیں اس کی پرفارمنس کے اوپر اپنا اثر انداز ہوتی ہیں تو آپ نے اس ویڈیو میں میرا بیسیکلی آپ کو بتانے کا مطلب یہی ہے کہ جب بھی آپ نے ایسی خریبنا ہے تو کمپنی اگر ایک موڈل ہے وہ تی ون کلائمٹ ٹائپ لکھ رہی ہے وہ ہی کمپنی دوسرے موڈل کے پر تی سری کلائمٹ ٹائپ لکھ رہی ہے تو آپ نے اس چیز کو لے کے کنفیوز نہیں ہو جانا ہے کہ بھائی یہ کمپنی تو اس میں تی سری کلائمٹ ٹائپ لکھا ہے یہی موڈل اس میں تی ون کلائمٹ ٹائپ لکھا ہے تو آپ پہلے جس کسی دوسرے بھائی نے وہ پرچیز کیا ہوگا یہ کسی شاپ کیپر سے تھوڑا سا مشڑہ کریں کہ جو پرفارمنس ہے کتنے ٹیمپریچر تک اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے اچھے پرفارمنس دیتا ہے اس کے بعد آپ اس ایسی کو طرح بس یہ چیزیں چل رہی ہیں ہمارے ملک میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ اس جی کو منیٹر کیا جائے اور اس کے بعد گورنمنٹ سے منصور شدہ سٹار ریٹنگ اس کو پروائیڈ کی جائے کوئی بھی کمپنی کا کوئی بھی موڈل ہے پہلے اس کو اپروو کروائی جائے گورنمنٹ کے کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں سے اس کو سٹار ریٹنگ کو روائیڈ کی جائے اس کے بعد اس ایسی کو مارکٹ میں سیل کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ایک کسٹمر دکان پہ جائے اپنے لیے ایک ایسی کا دیسیزن بہت آسانی لے سکے تو اپنا بہت جیرہ خیار رکھئے گا فی امان اللہ موسیقی